اسلام علیکم آج ہم سرسو کا ساگ چکن کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ککر میں ہم نے سرسو کا ساگ اور لیسن کے کچھ جوے چھیل کے ڈال دی اور اس میں مرچے کاٹ کے تکڑے کر کے پیسز کی شکل میں ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو باننے کے لئے گلنے کے لئے یہ ککر میں چھوڑ دیں گے اس میں نمک تھوڑا سا بھی ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں ککر کو بند کر کے اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیا اور دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں چکن میں پیسی مرچے حل دی دھنیا آپ کو زائقہ نمک اس میں شامل کریں گے اور اس پہ ایک کڑائی میں پیاس لال کریں گے پیاس اس کو کوکنگ آئل میں لال کرنے کے بعد ہم اس پہ چکن میں جو بھی مسالے ڈالے تھے یہ سب ہم اس پہ ڈال دیں گے ایڈ کریں گے اور یہ ہم اس کا سالن بنانے جا رہے ہیں اس سالن یہ لگ بڑے گے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور سالن بنانے گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کو اس کو کل گیا اس کو گھوٹا اور پھر اس کو ہم نے یہ سالن میں ایڈ کر دیا اب یہ اس کو سالن میں کیا کہتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سے ملائیں گے مکس کریں گے تھوڑی دیر اور پکنے کے چھوڑیں گے یہ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے یہ ہمارا چکن